بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنمان آج نومبر 1968 کی تین تاریخ ہے اور درستہ سلطنہ کلام سورہ بقرہ کی سری سچوی آیت سے شروع ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان آیات میں داستان بنی اسرائیل کو سامنے لائے جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب کوئی قوم قوانینِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے تو اسے اس دنیا میں اس قدر کامرانیاں اور شدابیاں میسر آتی ہیں اور جب وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے کہ کس طرح ذلت اور مسکنت محکومی اور اخلاف اور بے سکتی کی مات ان پر بھی جاتی ہے یہ اگلے چند رکو بھی کسی داستان کی مختلف کڑیوں پر مشتمل ہوں گے کہ یہ داستان بڑی ہی عبرت انگیز اور حقیقت کشا ہے ان پر جو انعامات ہوئے ان کے سلسلے میں اب یہ کہا گیا کہ ایک طرف تمہیں عام طبی زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں بھی اتنی میسر تھیں اس سہرا کی زندگی میں کھانے کے لیے پترتی سامان پینے کے لیے صاف اور شفاف کچھوں کا پانی سر پر بادل اور اس کے بعد وَحِذَ خَزْنَ مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَانَ فَوْقَكُمُتُوْ کہ تازد کا سامان اس طرح سے کہ پیچھے ایک پہاڑ کھرا ہے کہ ادھر سے وہ اپنی حفاظت کی طرف سے بلکل مطمئن ہیں بے خطر ہیں اور اس کے دامن میں زندگی بسر ہو رہی ہے تو طبیعی حفاظت کے لیے تو یہ سامان اور اس کے ساتھ خُزُو مَا آتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكَرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور ان کی انسانیت کی زندگی کے لیے حفاظت کا سامان ایک ذابطہ خداوندی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو چیزیں کس طرح سے قرآن نے آتِنَا فِي دُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخَرَتِ حَسْنَةً کی تابیر میں یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک طرف سامان حفاظت طبیع زندگی کا اس قدر محکم قابل اعتماد کے پشت پر پہاڑ کھڑا ہے اور دوسری طرف انسانی زندگی کی تباہیوں سے بچنے کے لیے ایسا سامان حفاظت کے ایک ذابطہ قوانین دیا گیا ہے اور اس کے لیے کہا کہ اسے تم نہائیت مضبوطی سے تھانے رکھو وَذْكِرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس میں دیا گیا ہے میں نے اس کیا تھا کہ ذکر کے معنی کسی چیز کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے وہ نگاہوں سے اوجل نہ ہونے پائے جسے ہم کہتے ہیں زندگی کے مختلف پرابلمز مختلف مسائل سامنے آتے رہیں گے جو بات بھی سامنے آئے اس وقت تمہارے سامنے اس ذابطے کی ہدایت ہونی چاہیے یہ تمہارے پاس ہونا چاہیے خوراں دیکھو کہ یہ کیا رہنمائی دیتا ہے اسے ذکر کہتے ہیں اور پھر اس کے مطابق چلنا اس کا اتباع کرنا دونوں اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ دیکھئے اگلی لفظ میں کیسے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ذکر کہتے کسی ہیں تمہا تولیتم نمباد ازالے کا تم نے اس کے بعد اس سے اراز برتا رو گردانی کی تو گوہا ذکر جو ہے یہ اس اراز اور رو گردانی کی زد ہوا کسی چیز کے ذکر کے معنی ہوئے اس کو اس کا اتباع کیے چلے جانا اس کو ہمیشہ پیشے نظر رکھنا اس کے ساتھ تمسک کرنا مضبوطی سے اسے تھامنا اور اس کے خلاف بات ہو گئی اس سے اراز برتنا پہلو تہی کرنا نظر انداز کر دینا اسی سے آپ دیکھ لیں گئے کہ اس کے بعد قرآن کا مفہوم ذکر کا یہ تھا اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک عجمی روحانیت کا تصور آیا تو اس میں ذکر کے معنی کیا ہو گئے وہاں ذکر کے معنی صرف ان الفاظ کا دہرانےنا قلب پر ضربے لگانا اس طرح سے قلب کو چلانا اس کے معنی ذکر ہو گئے اور قرآن نے تولیتم کے لفظ سے وضاحت کر دی کہ ذکر کہتے کس چیز تو ہیں تو قرآن کا ذکر یا خدا کا ذکر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن کے ذابطے کو سامنے رکھنا اور اس کا اتباع کرنا اور ذکر سے غفلت کے معنی ہوں گے اسے نظرانداز کر دینا اور اسے اراز برتنا اور پہلو تہی کرنا تمہا تولیتم من بعد ذا لے اس کے بعد تم نے اس سے روگردانی برتی لیکن اس سے بھی تم عبدی طور پر راندہ درگاہ نہیں ہو گئے ابھی تمہاری باز آفرینی کا موقع باقی تھا فَلَعُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس کے بعد تمہیں پھر موقع دیا گیا اور یہ جو محلت کا وقت تھا ہے جس میں پھر سے باز آفرینی کا موقع دیا جاتا ہے اسے خدا نے اپنا فضل اور بائے سے رحمت قرار دیا پھر واقعہ اگر ذرا سی لغزش اور کوتائی پر اسی وقت گریفت ہو جاتی اور عبدی طور پر انسان مائیوز قرار دیا جاتا تو اس کے بعد تو پھر زندگی مائیوزیوں میں گھر جاتی زندہ رہنے کے لیے کوئی اس کے پاس تشش اجازبیت ہی نہ رہ دی باز آفرینی کا کوئی موقع ہی نہ رہتا لغزشے تو ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں لہٰذا یہ تصور جو ہے کہ کسی ایک وقت کی لذت سے ہمیشہ کے لیے انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے یہ غلط ہے محلط کا وقفہ ہوتا ہے لیکن محلط کے وقفے کے معنی ہوتے ہیں وہ وقفہ جس میں انسان حسنات سے تعمیری کاموں سے اپنے تخریبی کاموں کے نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں اگر یہ وقت نہیں ہے یہ موقع نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جسے آپ توبہ کرتے کہتے ہیں اس کا مفہوم کچھ نہیں رہ جاتا کہا کہ پھر ہم نے تمہیں ایک موقع دیا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً تم بڑے ہی نقصان میں رہتے یہ اس داستان بنی اسرائیل میں یہ بات خاص طور پر آئے گی اتباع قوانین کے خوشگوار نتائج اس سے اراز برتنے سے ذل و مسنت پھر ایک موقع محلط کا پھر کچھ وقت کے لیے ان کی شادادیاں آود کاراتی ہیں پھر وہ اسی طرح سے لوٹ جاتے ہیں اپنی روش کوہن پر پھر نقصان اٹھاتے ہیں یہ سلسنہ آخر تک چلتا ہے تا آنکہ انہوں نے آخر میں آکے ایک ایسی روش اختیار کی جس کے بعد دیکھا کہ اب یہ راہ راست پر آتے نہیں اب یہ جو تھا کہ تم نے پھر اراز برتا اس کے لیے قرآن نے ان کی زندگی کا ان کی داستان کا ایک واقعہ پھر پیش کیا اور وہ واقعہ ہے جسے ثبت کا واقعہ کہتے ہیں یہ ان کی تاریخ میں ایک اہم تھی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْ مِنْكُنْ سِسْتَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كِرَدَةً خَاسْئِينَ ثبت کیا تھا یہودیوں کا عقیدہ تھا اور تورات میں یہ چیز موجود ہے کہ خدا نے اس کائنات کو ہفتے کے چھے دنوں میں پیدا کیا وہاں کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی تو ہفتے کے دن وجود میں آ چکے ہوئے تھے دیکھا آپ نے تحریف شبہ جو کتابیں ہوتی ہیں ایسی ایسی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ذرا سب یہ آدمی غور کرے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا دکھ دیا گیا سے دن میں کائنات کو پیدا کیا تو اس کے بعد خدا تھک گیا تو ساتھویں دن اس میں آرام کیا یہ جو ان کے ہاں آرام کا دن ہے یہ سیٹرڈے ہفتہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی ویک نہیں بلکہ ہفتے کا دن جمعہ اور اتوار کے ترمیان آتا ہے اس دن خدا نے آرام کیا اسی اعتبار سے وہ اس دن کو اپنے لیے بھی کاروبار بند کرنے کا دن قرار دیکھے اس دن وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے اور پھر جب کاروبار نہیں کرتے تھے تو وہ پورا پار پرستش رسول اس قسم کی چیزیں تو تھیں یہ ایک دن انہوں نے الگ کر دیا ہوا تھا جس میں کاروباری ناغہ ہوتا تھا بعد تو انہوں نے عقائد کی لے بھی بات میں اور ہوتا یہ ہے کہ دین تو عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے جب وہ مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وہی اس کے پروگرام کی وہی عملی کڑیاں جو ہیں وہ رسوم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں یہ مذہب کی دنیا کی ان کی بات تھی کہ ثبت میں خدا نے کیونکہ آرام کیا تھا ہم بھی اس دن آرام کریں گے اور اس دن ہم پرستش میں اپنا وقت استعمال کیا کریں گے لیکن عملی زندگی میں بات اور تھی ہفتے میں ایک دن کا ناغہ یہ بڑی ضروری تھیل ہے کاروبار کے لیے یہ جس طرح سے سفر میں سنگ مین ہوتا ہے نا مین کا نشان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سفر کی کمر ٹور جاتی ہے بات کچھ بھی نہیں ہوتی وہ صرف ایک علامت ہی ہوتی ہے لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک مین اور ختم ہو گئے آپ دیکھئے ذہنی طور پر وہ مسافت سمٹ جاتی ہے ہفتے میں ایک دن کی جو چھتی ہے یہ ہفتہ چونوار اتوار کچھ شہے نہیں ہیں یہ تو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وقت کے گز کے اوپر گرہ لکھا رکھی ہیں ہم نے اپنے حساب و سمار کے لیے کلکولیشن کے لیے یہ نام رکھے ہیں ہم نے دنوں کے لیکن آپ دیکھئے دنوں کے اگر نام نہ ہوتے درمیان میں کہیں کہ ناوانہ ہوتا تسلسل ہوتا کس قدر زندگی گور ہو جاتی اس میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں یہ تصور جو ہے کس قدر گور ہو جانے کا ہے زندگی سے وہ جو ایک دن کا ان کتا آتا ہے وہ جو ایک دن سندے کا درمیان میں پڑھتا ہے آپ دیکھئے منڈے کو ایسا شروع ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی نئی زندگی شروع کیا ہے بلکل ریفریش ہو کے انسان جاتا ہے اس میں یہ ویکنڈ بڑی عظیر چیز ہے ایک دن کا ناغہ کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے وقت کی مسافت کو بھی اچھی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں بھی جب زندگی کی عملی مسائل سے یہ لوگ دوچار تھے تو ان کے ہاں یہ چیز پہ پائی تھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کی روح سے ان سے یہ کہا گیا تھا یا انہوں نے اپنے ہاں تیہ کیا تھا لیکن بہرحال ایک بات تیہ کی تھی سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس کو اتنی اہمیت دے کے کیوں سامنے قرآن لائے ہے بات بڑی اہم ہے استعمائی زندگی ہمیشہ ایک نظم اور ضبط کے تابع بسر ہوتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے ہاں اہمیت رکھتی ہیں جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مملک کی اندر یہ قانون کہ keep to the left بائیں طرف چلو دائیں اور بائیں میں در حقیقت کوئی شے نہیں ہے جی چاہے آپ کا دائیں طرف کہہ دیجئے جی چاہے بائیں طرف کا رکھ لیجئے لیکن جب اجتماعی زندگی میں آپ ایک چیز کو ٹیہ کر دیتے ہیں پھر اس کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے اجتماعی زندگی میں ضبط کے معطیت دسپلن کے معطیت جب آپ آتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی آپ کو احتیاط برکنی پڑتی ہے ان کی اہمیت ہو جاتی ہے گوشت کا ناغہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ منگل اور گدھ کا ہی دن ہو لیکن آپ نے مل کر یہ تیہ کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے اب اس میں آپ دیکھئے کہ جو قومیں ایسی ہیں جن میں ضبط نفس عادتاً داخل ہو چکا ہے جنہوں نے اپنے ہاں یہ اپنی سیرت و کردار کا جنب بنا لیا ہے کہ جو چیز بھی ہم اپنے اوپر آئد کریں گے جو پابندی ہم اپنے اوپر آئد کریں گے اس کا ہم احترام کریں گے تو جب ان سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ایک دن کا ناغہ ہے تو وہ ناغہ کریں گے لیکن جن قوموں میں ابھی اس قسم کی کیسیت پیدا نہیں ہوئی ہوتی جن کے ہاں قانون کا احترام نہیں ہوتا انفرادی مفاد پرستی کے جذبات ضبط نفس کے اوپر غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاں کیا ہوتا ہے ان کے ہاں منگل اور بند کے دن وہ جو بازار کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے وہ تو بند ہوتا ہے اور گلی کی طرف جو بیکڈور ہوتا ہے وہ آرہ کھلا ہوتا ہے ان کی ہاں یہ کیسیت ہوتی ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ سردیوں کے دنوں میں کیا اور گرمیوں میں جن کے ہاں فریج ہوتے ہیں وہ سنوار کی شام کوئی اتنا گوشت لے لیتے ہیں کہ وہ جمعرات کی صبح تک چلتا ہے حالانکہ یہ اس کی سپیرٹ کے خلاص ہے یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد گوشت خید رہا تھا اتفاق سے بات بھی گوشتی کی تھی تو آپ نے اسے روک دیا آپ نے کہا کہ تم تو اتنا لے جا سکتے ہو لیکن اس لے جانے سے تمہیں پتہ ہے کہ ایک بھائی کو اس گوشت سے تم آج محروم کر رہے ہو تمہیں اس کا حق نہیں پہنچتا بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے کہنے کے لیکن عزیز آرے من کریکٹر جو ہے وہ تو انہی ٹرائسلنگ سے ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے مرتب ہوتا ہے آپ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں احتیاط بڑھتیں گے تو آپ کے کریکٹر میں استواری اور استحقام پیدا ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اگر آپ نگلیک کرتے چلے جائیں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے ضبط خیش اور احترام قانون کا جذبہ نکل جائے گا پھر بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان میں بھی آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ سپاہی تو نہیں موڑتے کھڑا یہ جو دڑاہے پہ جا کے سائیکل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اور وہاں جانا ہوتا ہے لیفٹ کی طرف سے اور رائٹ کو جاتے ہوئے چند قدم کا فاصلہ کم ہوتا ہے صرف سائیکل پہ ایک پاؤنز یاد کم مارنا پڑتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہی نہیں ہے تو آپ وہاں جاتے جھڑ سے دائیں کی طرف چلتے ہیں اور سٹیٹی بجا کے ایسے جیسے بڑے فاتح اور منصور جا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ وہی چیز ہے کہ ضبط نفس کی کمزوری ہے اس قوم کے اندر جن قوموں کے افراد میں یہ کیسیت نہیں ہوتی ضبط خیص کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ سپاہی کھڑا ہے یا نہیں انہوں نے اپنے اوپر ایک پابندی آئیت کی ہے اس پابندی کا احترام وہ ضروری سمجھتے ہیں قوموں کی اجتماعی زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں جو ہیں سی ذاتے ہی ان کی اہمیت کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ان کا جو ہم احترام کرتے ہیں اس سے خود ہمارے اپنے کیریکٹر کے اوپر ایک بڑا اثر پڑتا ہے اس لیے ان پابندیوں کی بڑی ضروری ہے پتنے ہی درس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک طرف قرآن کریم آپ یہ دیکھئے کہ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو جو رسمی شکل اختیار کر لیتی ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کو زندگی کی اساس اور گنیات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نیکی کا کام یہ نہیں کہ مشرق کی طرف نہیں کر لیا یا مغرب کی طرف نہیں کر لیا ایک طرف یہ بھی چیز دوسری طرف وہ یہ بھی چیز کہتا ہے جب ہم آئیں گے آگے چل کا تائین قبلہ کے متعلق تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ ہو تمہاری نگاہوں کا روخ اسی مرکز کی طرف ہونا چاہیے اب دیکھئے وہاں کتنی اہمیت حاصل کر لی اتنی سی بات میں معنی یہ تھے کہ سی ذاتے ہی یہ چیزیں کچھ ایسی نہیں ہیں لیکن جب ان کو آپ اپنی اجتماعی زندگی کا جز بنا لیتے ہیں پھر یہ بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں میرے اور آپ کے نزدیک یہ چیز کے پیٹی کہاں باننی چاہیے بھوٹ کا تصمہ کدھر ہونا چاہیے کچھ معنی نہیں رکھتا لیکن جب آس پوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو وہاں سپاہی کے لیے یہ چیزیں بھی جب ہو جاتی ہیں دسپلین کا اگر اس کا ایک بٹن بھی کہیں کھلا ہوا ہو تو اس کا کوٹ مارشل ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے تو ضبط خیش تارہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو آئے دن ہم رونا روٹے رہتے ہیں ہوارگی کا پھرشانی سکن و نظر کا قوم کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی اہمیت کو نظر انداز کیا اس کے بعد بڑی بڑی چیزیں جو تھی خود بخود ان کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوڑ گیا قرآن نے اس بات کا ذکر جو سبت کا کیا ہے اس لیے کیا ہے یہ چیز کیا تھی سبت کی سورہ اعراف میں اس کے مطلق قرآن نے تفصیب بتا دی سات بٹا ایک سو تریس وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْكَرِيَةِ اللَّةِ كَانَتْ حَاظِرَةِ الْبَاحَرِ اِذْ يَعْدُونَ فِسَّبْتِ اِذْ تَاتِیْهِمْ هِی تَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْرَهُمْ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَاتِیْهِمْ قَذَالَكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُ يَثْبُونَ کہا بات تو کچھ ایسی ان سے کہا گیا تھا کہ اس دن یہ لوگ زیادہ مچھنیاں پکڑتے تھے مچھرے ہوتے تھے عام طور پر فاروباری ناغا تھا اور خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اس دن مچھنیاں نہیں پکڑتے یہ کچھ عجیب کیفیت ہے ان مچھنیوں کی اور پر ان لوگ کی بھی یہی صورت ہے کہ اگر انہیں انتظاماً یہ پتا چال جائے کہ فلان وقت میں یا فلان دن میں یا فلان حالات میں ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں تو ایک دو نسلوں کے بعد وہ اس کی خوبر ہو جاتی ہیں کہ اس زمانے میں وہ بالکل آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور آپ سے کبھی بھاگتی نہیں یہ سمجھ کے کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے ہندیوں کے کند اور خاص طور پر تشویر میں بھی ہم نے یہ دیکھے جہاں انہوں نے ان ان تالابوں کو مقدس بنا لیا ہے اور ان میں جو مچھنیاں ہیں ان کو پکڑتے نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مچھنیاں آپ کے ساتھ یوں کھیلتی ہیں آگے جیسے آپ کے بچے کھیلتے ہیں پانی کے اوپر پہتی پھرتی ہیں آپ کے ساتھ 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 چلتی پھرتی ہیں وہ انہیں کچھ کبھی کوئی آٹا ڈال دیتا ہے کبھی کوئی چیز لیکن وہ اتنی معنوس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ کبھی آپ سے بھاگتی نہیں ہے حالانکہ عام مچھنی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ پاؤں کی آہر سننے سے بھی وہ پانی کی ستھا کے نیتے چلی جاتی ہے تو کیفیت وہاں یہ ہو گئی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اس دن تم نے لاغا کرنا ہے مچھنیاں پکڑ لی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے قرآن نے جو کہا کہ ثبت کے دن وہ مچھنیاں ستھے آپ کے اوپر پیر پھی پھیتی تھیں گویا انہیں خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ اس دن ہمیں کوئی پکڑ لے گا اب ان کی کیفیت یہ ہے پیچے سے ٹیر کے خود پانی کے اوپر آ جائیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی ان کے پکڑنے میں آپ دیکھئے کہ ایک اپنے اوپر پابندی آیت کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جانور تک یعنی مغیشی تک جب اس سے خوبر ہوا ہے اس نے سمجھا کہ آج ہمیں اس سے خطرہ نہیں ہے اعتماد پیدا ہوا نہ رست پیدا ہوا نہ اور تمہاری ذرا سی مفاد پرستی کی یہ کیفیت کہ تم نے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا پکڑ لیا ہوا کیا اعتماد ٹوٹ گیا تمہارا تم نے بھوکا کیا ہے ان مچلیوں سے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ثبت کے دن وہ مچلیاں تیر کر اوپر آ جاتی تھی اور وہ اس اپنی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیتے تھے یوں دیکھئے تو اس میں کوئی چیز جرم کی نظر نہیں آتی لیکن آپ دیکھئے اس کا جو اصول یا اس کے اندر جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ جرم کی ہے پہلا جرم تو یہ ہے کہ آپ اپنا اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں کہ اس دن ہم نہیں پکڑیں گے جب آپ کے اعتماد کی بنا پر اپنے آپ کو بے خطر محسوس کرتی ہے تو تم ہاتھ ڈال دیتے ہو تو جب تم تم زندگی کے اس شعبے میں یہ کرتے ہو تو زندگی کے ہر شعبے میں تم یہی کہو گے سناچہ آپ دیکھیں گے یہودیوں کی نفسیاتی کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد کہ وہ ایک دوستانہ حیثیت سے اعتماد پیدا کرتے تھے اور جب کوئی ان کے اوپر اعتماد کر لیتا تھا تو پھر وہ اس کے خنجر گھون دیتے تھے آج تک ان کی یہی کیفیت ہے بات چھوٹی سی تھی نتائج کتنے دور رست تھے اور پھر اپنی سوسائٹی میں بھی آپ دیکھئے کہ اگر یہی جو آپ کیاں گوشت کا ناغہ ہے اس میں سے نظر فیصد کتاب جو ہیں اس دن گوشت نہ کریں دس فیصد ان میں سے اس طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ چوری چھپے یہ کچھ کریں اور وہ بیچیں ان کو کتنا کریں گزرے گا آہستہ آہستہ ہوگا کیا وہ بھی یہ کچھ کرنے لگ جائیں گے کتاب یہ کرتے ہیں اس دن یہ سارا کم آکے لے جاتے ہیں ہمیں اس دن کا نقصان ہوتا ہے اس لئے ہم کیوں نہ کریں گے اب نظر کے بعد اس میں سے پانچ اور کم ہوئے دس اور کم ہوئے اور پھر ہوتے ہوتے وہ ذابطہ تو آپ کا رہج وہاں موجود رہا اور اس پہ عمل کرنے والا کوئی باقی نہ رہا انہوں نے گوشت کرنا شروع کیا ہم نے خریدنا شروع کیا دونوں طور بات کچھ ہے نہیں لیکن یہ چیزیں یاد رکھئے قومی کردار اور کریپٹر کے اوپر بڑی جہرائی سے اثر انداز ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں قرآن کا یہ اجاز ہے کہ وہ ان چھوٹی چیزوں کو سامنے لا کے بتاتا ہے کہ قومیں جب گرتی ہیں تو ان کے ہاں یہ گراوٹ کی پدا اس گراوٹ کی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر انتہا پھر کہاں جا کے ختم ہوتی ہے کہا کہ یہ کیفیت تمہاری ہو گئی کہ ذرا سی ٹیمٹیشن تھی اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی تم نے خود اپنے اوپر اپا بندی آیت کی تھی کہ ہفتے میں ایک دن کا ناغا کریں گے لیکن ہفتے کی ایک دن کی چھوٹی پہ تم نے ایویجن یہ شروع کی ہے تو یہ کیفیت تمہاری پیدا ہو گئی اتنا بھی تم اپنے اوپر زبط نہیں رکھ سکے اس قدر تمہارے اندر مفاد پرستی اور انفرادیت غالب آ گئی کہ اجتماعی زندگی کی ایک چھوٹے سے فیصلے کی اوپر بھی تم اپنے آپ کو تاربان نہ رکھ سکے یہ کیسے یہ تمہاری ہوئی یہ تھا وہ سب جو قرآن نے کہا ہے نتیجہ اس کا کیا ہوا یہ ہے سات بٹا ایک سترے سے نتیجہ اس کا کیا ہوا دو مقام پہ تو صرف یہ کہا ہے جسے قرآن لعنت کہتا ہے ہمارے ہاں تو لعنت ایسا ہے نا جیسے گالی دے دی جاتی ہے اس سے زیادہ کچھ مفہوم ہی ہمارے ہاں نہیں لعنت کا یہ کوئی گالی نہیں جب خدا لعنت اللہ کہتا ہے تم آگا اللہ یہ نہیں کہ اللہ لعنتیں بھیج رہا ہے یعنی خدا تو بہت بلند ہے اس سے کہ کوئی شخ کسی قسم کی قانون شکنی کرے اور وہ وہاں سے کہہ ہڑے موتوڑا ہو تدھے موتوڑا والی جلکیڑی ہے دعانوں کے معنی ہوتا ہے زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جانا دور ہٹ جانا یہ ایک عملی نتیجہ ہوتا ہے آپ کے کسی کام کا اتباع قانون سے وہ خوشگواریاں آپ کو ملتی ہیں اس سے اراز مرتے ہیں تو جو اس کے خوشگوار نتائج ہوتے ہیں اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں اسے عربی زبان میں لعانہ جاتے ہیں پہلے چیز تو یہ کہی کہ اس سے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ تم نے وہ خسائل اور عادات تعدہ ہو گئیں جس سے تم زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہوتے چلے جائے یہ ہے وہ چیز جسے چار بٹا سنتالیس اور چار بٹا ایک سو چون میں لانت کہہ کے پکارا گیا ہوا کیا یہاں تو کہا ہے عام ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے اور پھر جب تفقیروں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو پوچھو ہی نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ یوں ہے ترجمہ یہ اور پھر ہمارے ہاں جب وہ افتانے شروع ہوتے ہیں تو ان میں تو آپ دیکھئے اب جو ایک لفظ مل جائے اس قسم کا تو اس بنیاد کی اوپر تو پھر آزمان ترجمہ کی افتانوں کی یہ مارک کھڑی ہو سکتی ہے پھر وہ بندروں کی گنچی گنائی گئی ان کی شکلیں بتائی گئیں ان کے مقام بتایا گئے اور پھر وہ جو اس وقت بھی جتنے یہ بندر زرتے ہیں یہ سارے بنی اسرائیل کی اولاد گنایا گئے یہ سارا کچھ اس کے اندر یہ گنایا گیا قرآن کریم جیسا کہ میں کہی دفع یہ کہہ کہوں خود اس کا دعویٰ ہے کہ ہم عربوں کی زبان میں نازل ہوئے ہیں اگر یہ بات سامنے رکھ لی جائے کہ فلان زبان میں یہ چیزیں محاورتاً کس طرح استعمال ہوتی ہیں بات ساری صاف ہو جاتی ہے روز ہم اپنے برجوں کو بندر کہتے ہیں پور کہتے ہیں لوگوں کو تو کیا اس کے معنی سچ مجھ کا وہ حیوان جانور ہوتا ہے جسے آپ منکی یا بندر پر بری اور شجاہ کو ہم شیر کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو گئی خود عربی زبان میں یہ قاف رے دال کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے ذلت مسکنت اپش منٹیلٹی جسے آپ کہتے ہیں خصوصیت بندر کی ہوتی ہے جو کچھ کچھ کرتا ہے وہ کچھ کرتا ہے سوچتا کچھ نہیں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں خالص تقلیب جو دیکھتا ہے کرتا ہے اس کے لیے یہ اپش منٹیلٹی ایک محابرہ ہو گیا ہے یوں ہی نقالی دوسروں کی بغیر سوچے سمجھے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ جو کر رہا ہے اب یہ جو صورت ہوئی تو ریزننگ اکل و فکر کی روح سے کسی چیز کا اختیار کرنا یا چھوڑنا یہ بات چلی گئی یوں ہی کسی قوم میں خالص نقالی پیدا ہوئی جسے تقلیب کہا جاتا ہے جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ دیکھ کے کرتے چلے جانا کھڑے ہو کے سوچنا ہی نہیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے ہم یہ ایسا کیوں کریں یہ ہے اپش منٹیلٹی اکل و فکر کی صلاحیتیں اس سے مفلوج و مفلوب ہو جاتی ہیں یہ سوچ آف ہو جاتی ہیں اس کا نتیجہ ذلت و خالی تو مات ظاہر ہے جو قوم سوچنا ہی چھوڑ دے یوں ہی جو کچھ کوئی قوم کر رہی ہے یہ کرتے چلی جائے آج ایک قوم ان کے سامنے آگئے اس کی نقالی شروع کر دی کل کسی دوری قوم کی نقالی شروع کر دی وہ قوم ستح انسانیت سے گر جاتی ہے عربوں کے ہاں قاف رے ڈال کا مادہ اس کے لیے ہوتا تھا خود سوچ سمجھ کے کام نہ کرنا ذلت و مقسمت کی حالت پہ پہنچ جانا پستیوں پہ پہنچ جانا اپش منٹیلٹی پہ رہا ہو جانا اور اسی لفظ سے انہوں نے کردتاً بندر کے لیے لفظ یہ اجتماع کیا تھا اور خاصین کا لفظ تو خود کہہ رہا ہے پھر کہ جس کے معنی ذلت و خاریہ ہوتا ہے ذنیر ہو جانا ہوتا ہے یہ جو چیز تھی قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی یہ الفاظ استعمال کیے وہاں دیکھئے وہ کہتا کیا اس طرح وضاحت کرتا ہے کہ یہ بات کیا تھی جو خردتاً خاصین میں ہم نے کہی اس منٹیلٹی میں پہلی چیز یہ آئے گی کہ وہ قوم اپنے معاملات کے خود فیصلے نہیں کرے گی بلکہ محکوم ہو جائے گی دوسروں سورہ مائدہ پائیو اوور سکسی پانچ اوور ساکھ من لعنہ اللہ ہو و غزب علیہ وہی الفاظ لعنت کے جو ہیں قانونِ قدعوندی کی روح سے عام ترجمہ ہوگا جس سے لعنت اور غزب ہو معنی اس کے ہوں گے کہ جو اس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے اور اس کی امیدوں کی کھیتی جلس جائے یہ ہوتا ہے غزب پھر انہیں عام ترجمہ کے اعتبار سے بندر بنا دیا جائے خنازیر بنا دیا جائے یہاں سور کا لفظی ساتھ آیا ہے یہ کیا چیز ہے اگلے لفظ نے بات واضح کر دی عبدت تاغوت ہر سرکش قوت کی محکومی ان کے حصے میں آ جائے جو بھی کہیں بالا دلس ہو اس کی عبدیت اختیار کی ہوئی ہے اس کی محکومی اختیار کی ہوئی ہے اب یہ بالا دستی ایک تو فیزیکل پاور میں ہو سکتی ہے عقوبت میں یہ جسے ہم کلچر اور تازیب کی بالا دستی کہتے ہیں یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ غالب ہوتی ہے اور یہاں آتی ہے اپش منٹالیٹی سب سے زیادہ حاکم قوم کی ہر ادا میں ہم شان محکومی دیکھتے ہیں جو محکوم قوم ہوتی ہے تب سے پہلے وہ یہ اختیار کرتی ہے ان کا کلچر اختیار کرتی ہے ان کی تازیب اختیار کرتی ہے بغیر سوچے سنجھے ہوئے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے عمودیت یہ چیز ہے جسے قرآن نے کہا کہ یہ کیسیتیں ان کی پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس قوم کی یہ ہے شر مکان اولائے کا شرم مکانم وعدلو ان سوائی سبیل بات ساس ہو گئی کہ زندگی کی متوازن راہ جو تھی جس سے آنسیں کھول کے چلنا چاہیے تھا وہاں سے یہ بھٹک گئے اور بدترین مناظر جو زندگی تھی ان کے اندر یہ لوگ پر پہنچ گئے یہ کیسیت ان کی پیدا ہو گئی یہ ہے برادران عظیبوں کی ردتن خاصیم کا جو کہا گیا ہے کہ یہ کیسیتیں یہ پھر اس کے بعد اس قوم کی ہو جاتی ہے یہی چیز اب آئیے جہاں ان کے متعلق کہا ہے بنی اسرائیل کے متعلق یہ بندروں کا ابھی ابھی میں نے یہ کہا ہے سیون اوور وان کس کی بھیری سات بٹا ایک تو تریسٹ شاہ سٹ کہا اس کے بعد ہوا جو کچھ انہوں نے کیا وہی ہے وہ مچلیاں والا واقعہ آہستہ آہستہ اس قوم کی پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جاور مردان بھی ختم ہو گئے انفرادی مفاد پرستیاں غالب آگئیں اپش منٹیلٹی آگئیں اکل و فکر کی روح سے معاملات کے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں تو پھر قُلْنَ لَهُمْ كُونُوا كِرَدَةً خَاسِئِينَ یہاں پھر وہی لفظ آیا سات بٹا ایک تو چیز پھر ہوئی وَإِسْتَعَذَّنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثُنَّا عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جِسُومُهُمْ پھر دوسری چیز کیا ہوئی وَكَبْتَعَنَاهُمْ فِنْ أَرْدِ أُمَمَمْ پہلے یہ ایک ملت سے ایک امت سے ایک کاؤن سے ایک مرکزیت تھی ان کی مرکزیت ہونا ہو گئی یہ ٹُکڑے ٹُکڑے ہو گئے اور اس کے بعد یہ گروہوں میں بڑھ گئے تفریق پیدا ہو گئی ان کی اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس عذاب کا جو خدا کی طرف سے آتا ہے منٹیلیٹی ایکش ہوئی نقالی محض رہ گئی معاملات کے فیصلے خود کرنے کی صلاحیتیں مفتود ہوئی اس کے بعد آئستہ آئستہ حکومت چھن گئی ایسی قوموں سے مغلوب ہو گئے کہ جو ترہ ترہ کی ترسوائیاں اور تباہیاں ان کے اوپر لاتی تھیں مرکزیت اپنی ختم ہو گئے زمین میں ادھر ادھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پتانہ ہوں بٹ گئے یہ مختلف گروہوں کے اندر مختلف قوموں کے اندر بٹ گئے اور یہ کیا سیت پیدا ہو گئی اس انداز سے بات شروع کی اس کے چھوٹی سی چیز جو اپنے روپر پابندی آیت کی تھی کہ ایک دن کا ناغہ کر لیا کریں گے کہا کہ بات تو بڑی معمولی تھی تھی لیکن آپ دیکھو کہ اتنے سے قانون کا احترام جو دل سے اٹھا تو آہستہ آہستہ قوم کی کیسیت پھر یہ ہو گئی کہ تمام جہور انسانیت کے وہ آری ہو گئی دوسروں کی معکوم بن گئی مرکزیت سے ختم ہو گئی دنیا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ قوم بٹ گئی یوں ذلت اور رسوائیاں ان کے حصے میں آگئے تو بات آپ نے سمجھ لی نا کہ کتنا گہرہ تعلق قرآن نے بتایا ہے اس چھوٹے سے واقعہ میں اور اس قوم کے اس قدر رسوہ کن و عبر اپناک انجام کے اندر قوموں کے عروج و زوال میں آپ دیکھیں گے عزیز آنے مند قوم بلندیوں سے ایک دن میں گھر کے پسکیوں میں نہیں آجاتی بہت بتدرید آتی ہے آئسنہ آئسنہ آتی ہے ہمارے سامنے تو اس کی تباہی کا وہ دن ہوتا ہے جو در حقیقت آخری دن ہوتا ہے مرک کی نگاہ میں وہ پہلا دن ہوتا ہے اور پہلا دن ہوتا ہے جس دن نہائیت غیر محسوس طور پر ان کے ہاں سے کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں کے کسی پابندی سے سرکشی اختیار کی قانون کا اعترام اٹھا چوٹی سی چیز جو تھی بظاہر اس وقت نظر آتا تھا کہ ہوا کیا یہ مانا یا نہ مانا منگل کے دن کھایا یا نہ کھایا کیا اس میں فرق بڑھتا ہے کہتا ہے کہ حوال اس چیز کا نہیں تھا نہ منگل کا نہ گوشت کا حوال تو اتنی سی چیز کا تھا کہ تم قانون کا اعترام کس طرح کرتے یوں ہی یہ چیز دن سے اٹھیں تو پھر اس کے بعد ہر قانون جو ہے اس سے سرکشی تمہاری عادت ہو جائے گی اور پھر تو انسان مومنٹم سے آگے چلتا ہے اب آگے تو مانے جس کو ہم کہتے ہیں خواہشات جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے اس کے مانے عربی زبان میں پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو نیچے اس کی طرف نرکا رہے ہیں وہاں سے گرتا ہے تو وہ ذرا سی رفتار سے گرتا ہے جو جو نیچے چلاتا ہے اس کی رفتار خود کتنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے باہر کی کوئی قوت نہیں ہوتی اپنے اندرونی مومنٹم سے تیز ہوتا چلا جاتا ہے قرآن نے کہا ہے تو یاد رکھو جب بھی قانون کے احترام پر تمہاری مفاد پرستی غالب آ جائے گی ابتدان ذرا سی حرکت اس میں ہوگی اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ خود وہ اپنے زورے دروسی کتنی تیز رفتاری سے نیچے اس طرف آتا چلا جائے گا اور پسکی ہوگی گھڑے میں گر جائے گی بات پیروسی ہے قرآن میں سب سے جو وضاہ زندگی کا بڑا چوتا سا واقعہ ہوتا ہے انجام اس کا ایسا بتایا ہے محکومیت ذلت مسکنت نامرکزیت ایک کہن سے گروہ میں مر جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ یہاں تک قرآن بتا رہا ہے اور اس کے بعد جو پھر آپ نے دیکھا جو کہا فَجَعَلْنَهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوَعِزَةً لِلْمُسْتَقِينَ یہ اتنی سی بات غور کرنے والوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑا عبرت کا سامان اپنے اندر رکھیں اور جو لوگ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بیس کر چلنا چاہیں ان کے لیے تو سامان بصیرت ہے اس کے اندر ورنہ اگر بات وہ لے لی جائے کہ اس دمانے سے وہ لوگ جو تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تو ہمارے لیے تو یہ چیز آج کوئی عبرت و معزی کا باعث ہی نہیں بان سکتی اول تو ہم اس کو بھی لیز نہیں کر سکتے کہ یہ جنہیں ہم منقیز بندر کہتے ہیں یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی کیلئے ہی نسل ہمارے سامنے آ رہی ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت تاریخ کے اس دور میں موجود تھے ان کے لیے بھی یہ چیز بڑی سامان عبرت اپنے اندر رکھتی تھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ بسیرت کا اور معزیت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے چھوٹا سا واقعہ نتائج اس کے اتنے بڑے اب اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے سٹھٹھٹھنی آیت آگئی ہے وَعِذْ خَارَمْ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَقَرَتْ یہ ہے زبح بخر کا واقعہ ایک مشرے کے زبح کرنے کے متعلق بات موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک بچھلا بیل سانگ سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے اسے تم زبا کر دے پھر بات بڑی چھوٹی تھی ہے قرآن کریم فیرس میں اتنی آمیت دیتا ہے آمیت تو اس کے لتائج کے اتبار سے وہ دیتا ہے کہتا کہ ایسیت کیا تھی ہے مصر میں یہ لوگ رہے قریب چار سو سال تک محکومی کی زندگی تو جیسا میں نے کہا ہے پھر تو حاکم قوم کے دیتا ان کے دیتا بن جاتی ہے حاکم قوم دیتا بن جاتی ہے تو ان کے دیتا جو ہیں وہ تو خداون خدا بن جاتے ہیں مصر یہ ایک دیتا کی پرستش کیا کرتے تھے آسیریس اس کا نام لکھا ہوا آتا ہے او ایس آئی آر آئی ایس مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا نام اسی اتبار سے ایزاری آیا ہے یاد رہی ہے یہ اثر اس بریس کا لفظ ہے یونانی لفظہ ہے کیونکہ ان کے جو ترجمے موجود ہیں وہ اتداء یونانی میں موجود ہیں اتدائی برانی کی تو کوئی کتابی موجود نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ انجیل موجود ہے اس زبان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی ترجمے یونانی ہوئے اتدائی اریجنل ترجمے بھی موجود نہیں یہ داستانت الگ ہے یہ لفظ یونانی زبان کا اوزرز یونانی زبان میں جتنا اسم ہوتے تھے نونز ہوتے تھے ان کے آخر میں ایک ایس لگاتے تھے سکین لگایا کرتے تھے اضافہ ہوتا تھا اس لیے اصل میں یہ اوزری تھا اور اب قدیم مصر سے جو آثار ممودار ہوئے ہیں اس میں اس دیوتا کا نام ازاری لکھا ہوا ہے وہی ہے اوزاری جسے کیا سی ہیں اس کے نام کے اوپر یہ ایک سانٹ چھوڑا کرتے تھے یہاں تو وہ چیز ہے نہیں ہم لوگوں نے جو آج ہی زندگی ہندووں میں بسر کی ہوئی ہے ہمیں تو معدوم ہے نا کہ وہ اپنے ہاں سانٹ چھوڑ دیا کرتے تھے دیوتاوں کے نام سے وہ جہاں سے جی جائے کھائے جہاں جی جائے وہ چلتا دھرتا رہتا تھا کھڑا چھوڑا ہوا ہوتا تھا اسے کوئی عذیت نہیں پہنچاتا تھا وہ تو دیوتا مانا جاتا تھا ان کے ہاں سانٹ کو دیوتا مانتے ہیں جیسا میں نے پہلے دنوں یہ کہا تھا یہ ہدووں کے ہاں کا اپنا دھرم یا مذہب جو ہے ان کے ہاں اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے مختلف جگہ سے مانگی ہوئی ہیں یہ گائے کی پرستش یا بیل کا سانٹ بنانا یہ چیز نصردانوں کے ہاں سے انہوں نے بھی دیتی ہیں وہ وہاں ایک سانٹ چھوڑا کرتے تھے یہ اسی دیوتا کی طرف منصوب کرتے اس سانٹ جو تھا اسے ازار ہاتھی کہتے تھے یعنی ازار دیوتا کا سانٹ اور اس کے مطلق عقیدہ یہ تھا کہ اس کے اندر اس سانٹ کے اندر خود اس ازار دیوتا کی روح آگئی ہوئی تھا اس لیے وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے یوں مصریوں کے ہاں یہ جو دیوتا تھا ازاری اس کی پرستش ہوتی تھی اس سانٹ کے تبست سے جو ان کے ہاں خود معبود بن گیا تھا پھر اس کے مجسمے پراشتے تھے اندروں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہ وہاں دیکھے ہیں خود کہ ان کے سانٹ کے یا گائے کے مجسمے ان کے مندروں کے اندر ہوتے تھے ان کی وہ پرستش کرتے تھے ان کے ہاں بھی پھر اس کے مجسمے پراشتے جاتے تھے مصری اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے ازار کو یوں خدا کا بیٹا مانتے تھے ابن اللہ میں آگے چل کے آؤں گا جب سورہ توبہ میں جہاں ہے کہ ازار کو ابن اللہ مانتے ہیں یہودی اور اس کے مطلق تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ازار نبی کو مانتے ہیں چند دنوں کے لیے ان سے غائب ہوا اور انہوں نے سامری نے ایک بچڑا بنایا اور انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی وہ کیا بات تھی یہ وہاں اس نیتا کو پوچھتے جائے تھے یہاں چھڑائی تھی ان کی پرستش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمِ توحید نے لیکن قرآن نے بتایا یہ ہے وہ عشر موسی قلوبِ حمول انجل ان دیوتاؤں کی محبت ان کی گہرائیوں کے اندر اتجایا کرتی بڑی بات کے ہی اطورات کہ ایمان سے پہلے دور کا جو کفر ہوتا ہے وہ تہت شعور کے اندر تک سرائب کر گیا ہوتا ہے اگر تو ایمان اس انداز سے آئے کہ آہستہ آہستہ بتدریج اکل و فکر کی روح سے یہ چیزیں آتی جائیں اور زمانہیں کفر کی جو اس قسم کی تہت شعور میں جاغذی چیزیں تھی وہ آہستہ آہستہ نکلتی تھی جائیں تو پھر تو وہ گھر بلکل ہوتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے یوں کہیے اور اگر کیسی یہ نہ ہو وہ شبہ شب مسلمان ہونے والی بات ہو تو اس نے کہا کہ پڑھ کلنا پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد تو پھر وہ یہ ہی ہوتا ہے ہمارے نانا کی اپنی کیسی یہ تھی تو جب بھی چیز آتی تھی تو وہ جینندی کی تھی آٹومیٹیکلی غیر شوری طور سے یہ چیز میں کہا جاتی ہے وہ نندی جو ہوتی ہے وہ تو تحت شور میں ہوتی ہے قرآن جاتا ہی جائیں رہیم غفتہ ہی غفتے یہ کیسیت ہوتی ہے یہ جو ہم وہاں مسلمان ہوئے ہیں ہندوستان میں وہ ٹھیک ہے تو کسی نے کلمہ پڑھا دیا مسلمان ہو گئے جتنی رسول جتنے اعتقادات قبلہ اسلام کے یا قبلہ ایمان کے تھے ہمارے ایمان تو نہ کہنا چاہیے مسلمان ہونے کے پہلے کے زمانے سارے اسی طرح سے آتے تھے ہم تو تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے ہمارے اپنے گھروں کے اندر گھوگا کی پیر کی پرستش ہوتی تھی کڑاہی دی جاتی تھی یہ گھوگا پیر کیا سامدہ ہوتا اور ہارے کیاں یہ کیسیت تھی کیچے کی ماتا جو ہے اس کی پرستش اس پاکستان میں آپ جائیے اور گاؤں کے باہر آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی پیر گیار بھی شریف وارے کا ایک فتولہ اور درگا ماتا کی کا ایک بھٹ دونوں وجہ سے وقت ان کے جلوس چلتے ہیں سارے جو اس طرح سے تنورشن ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے نام تو آ جاتا عبداللہ لیکن ہوتا ہے وہ درگا داست یہ کیسیت تھی اب یہ جو چیز ان سے تھی کہ جب دیکھا کہ انہوں نے ذرا ادھر ہوئے تو وہ ساری توحید اور خدا اور موسیٰ کی تعلیم ایک درست ہٹ کے رہا گئی کیونکہ وہ ابھی سطح ہے آپ کے اوپر تھی اور وہ جو تھی اجن کی محبت جو قرآن کہتا ہے دن کی گہرائیوں تھی اوپر کے آئی ایک سامری نے ذرا سا اس کو تھوڑا سا سہارا دیا اور وہی محبت اور وہی اقیبت وہی پرستش بچلے کی اوتکار آئی اور انہوں نے اسے شروع کر دیا پوچھنا یہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ بڑی بڑی چاک تھے ہیں یہ مزار یہ گمبج یہ سارے جن کی پرستشیں ہیں یہ وہی بچلے کی محبت چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں اور قرآن نے کہا یہ ہے کہ بڑی مشکل سے یہ چھوٹا کرتی ہے یاد رکھ ذرا سی تعلیم نگاہ سے اوجل ہوئی چالیس دن کے لیے موسیٰ ادھر گئے اور کسی سامری نے تھوڑی سی کہانی بیان کی سامری کے معنی افتانے بیان کرنے والا جی تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو وہی جو بچلے کی محبت تھی وہ پھر عمر کے اوپر آ گئی تب اس کے لیے ادھر یہ تھا اور یہ بڑی اہم چیز ہے ہندوستان میں جو اہمیت حاصل ہوئی ہے نا گاہ کی قربانی کو اس کے معنی یہ تھے وہ یہی چیز تھی جو کرائی گئی ان سے کہ یہ جو پھر وہی مسلمان ہوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ گاہ کا گوشت ہاؤ بھئی گاہ زبا کرو گاہ کی قربانی دو کی داتیں اس میں کوئی اہمیت نہیں ہیں نفتیاتی طور پر یہ بڑی چیز آپ سوٹی ہے تو سہی آج بھی جو آپ کے ہاں یہ بھت پرستی کی شکلیں موجود ہیں یہ بڑے بڑے آستانے اور بڑی بڑی مزاروں کی شکل میں اس سے اگر آپ نے کسی کو توبہ کرانی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب میں نے مان دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں تو اس سے کہیے کہ پھر اس مزار کو ڈھاؤ جا سی آپ دیکھئے کتنا مشکل مرحلہ جو نظر آتا ہے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اب اس کے بعد یہ کہنا تو مشکل ہوتا ہے کہ نہیں سا میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ جب تم نے کہہ دیا کہ صاحب یہ نیڈ اور پتھر کے سوا کچھ نہیں اس میں رکھا ہوا تو اس میں حرق کونس ہے لڑکے چموترے کو بھی تو تم ان کے ضرورت نسمار کر دیتے ہو یہ چموترہ ہے ایک ڈھاؤ اس کو کہتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی ڈھاؤ کے معنے کیا ہیں ڈھاؤ کے معنے نہیں سمجھ میں آئے ارے توڑ دو اس کو کہ تھوڑے سے توڑیں یا گینٹی سے توڑیں کس سے توڑیں بات سمجھ میں نہیں آئی آپ دیکھتے ہیں بات سمجھیں کیوں نہیں آ رہے وہ مند کا چور بات سمجھ میں نہیں دیتا سمجھ میں تو آ جاتی ہے بیان میں نفتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بوت خانہ ہو تو کیا چاہیے دماغ کا بوت خانہ بات سمجھ میں آنے نہیں دیتا آ رہی ہوتی ہے دیمان ہے یہ کہ جی وہ گرا دیں تو کیا زمین کے ساتھ ہم بار کر دیں یا زرہ زرہ سا رہنے لیوں اوہ جرا دو زمین کے ساتھ ہم مار کر دیں پھر یہ کیا کریں ہاتھی کی رہا دیتی نہیں ساہیی تیرے اثن میں نہیں لگی ہوئی ہے ہاتھوں کو میں نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے دل کے اندر ایک چیز جو ہے آنے نہیں لیتی بڑی یدید چیز قرآن کہہ گیا ہے ہم یوں واقعہ سمجھے پیدر جاتے تھے قرآن نے کہا ان سے کہ ایک بچھلے کو زبا کر دو سان کو زبا کر دو اور وہ لگے باب کر دو پہلی بات تو یہ کہی کہ کالو اترتا سنونا ہو لگا تاہوزا ہم آنمال کاؤ ساج مجھے کہنا کہ آنے میں خوال کرنے لیا ہے سمجھے یای ملاد میں کریا جائے یعنی پہلی چیز اندازہ پہلی آپ کسنا لائٹی لے رہے ہیں ایک معاملے کے ان کے معاملے یہ ہے کہ یہ سمجھیرگی سے متعاند سے سیریس لی ایسی بات تو ہم نہیں سمجھتے کہ تمہارے جیسے مکون آرہی اس کے سمکی بات سیریس لی کہے گا مزاگ کہا رہے ہیں کہا رہے ہیں کہا رہے ہیں اس کے معاملے کے اندر میں مزاگ کروں گا جہالت ہے یہ تو اچھا اس نے کہا ٹھیک کر دیں گے کالو دو تو ایسا ہی انہوں نے دیکسپسن کو دینی شروع کر دی کہ جو ادھر ادھر سے جائے تو متین طور پر اسی سان جیسا کی اوپر آلیا ہے جو انہوں نے تجیز کر رکھا تھا پہلے تو جو بات کہی تھی کوئی لے لیتے سان کوئی بیل لے لیتے کوئی گاہ لے لیتے زوا کرتے ہم متین کراتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بھی متین کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہی بات آئیتا ہے کہ ٹھیک ہے نہ وہ بڑا ہے نہ وہ بچہ یہ بھرکور جوانی ہیں ہفہلو ماتو مارون وہ کہہ رہے ہوں بختو بات ساتھ سے کہی جئی ہے کر گذرو خام خان کے لیے اور اپنی اوپر پر بندی آئیت چلے جاتی ہے یہ بات میں آگے چل کے بتا ہوں یہ تو خیر سمجھ میں بات آگے کہ عمر کتنی کہا یہ کہا دو دولہ رب کا جب این لاح مال ہونا رانگ کی ہونا چاہیے داری ہوگا یعنی جہنے سلالی جوتی بڑھونی ہے انہوں نے پہلے ہی پہہ کر دے پہہ ہے جن تبھی رنگ کی ہونا چاہیے رنگ کیا ہونا چاہیے گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے خوش گوار قسم کا دیکھنے والوں کو نظر آئے دو باتیں ہوگی ہیں من کا جو ابھی بھی کچھ بات چوہے کی رہ گئی بیل اور بیل میں تشابہ ہو جاتا ہے آدمی کو عام اور قسم کا بیل زبا کر دیں اور تم بعد میں کہو کہ نہیں نہیں یہ نہیں یا اللہ میاں کا منشاہ کچھ اور تھا وہ اس قسم کا ہونا چاہیے تھا ہے بات واضح ہو وَإِنَّا اِمْشَاءَ اللَّهُ لَا مُتَدُونَ مَانُنَا اللَّهُ لَا یہ نہیں کہا اللہ یہ تھی زبا نہیں کرنا چاہاں رہے آگے بات قرآن کا انداز ہے روز ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے بات صاف ہوتی ہے کہ یہ چیز شرط ہے قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے مان جاتا ہے دماغ ہمیں دیکھ لیتے ہیں ریزن کوئی نہیں ہوتا مان حرامی حجتان چیز اس کے بعد پھر یہ چیز آ جاتی ہے کیا بات تو سندگ میں آگئی لیکن صاحب آپ کہتی ہے نا سلسے صالحین سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اگر یہ چیز یوں ہو تو اس کے یہ مانے ہوئے ہیں کہ صاحب عزد فلان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی شرطی کیا کہتے ہیں یہیں کچھ اس میں بات تو ہو گئی ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں بات آتی ان کی تو سمجھ بہت بری چیزی وہ تو اسلام کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے وہ یہ چیزی اصل میں ہے ٹھیک ہے جتنا کچھ ہم وہاں کچھ مبالوہ کرتے ہیں نا وہ ہم نہیں کیا کریں گے ساتھ چلی ہم سجدہ نہیں کیا کریں گے منت ماننے میں تو کوئی بات نہیں ہے ہم ان سے نہیں مانتے ہیں یہ اصل میں ہم تو خدا سے مانتے ہیں وہ درمیان میں ان کا وسیلہ لے آتے ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے ساتھ کہ وہ بارس نہیں ہوتی تھی اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ حضرت ابن عباد سے تفیل بارس کر رہے دیکھئے ساتھ دیکھئے نا ہے چلا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے یہ بات یہی ہو رہی ہے پتہ ہے سان کسے چاہتے ہیں پتہ ہے زبا کے معنی کیا ہوتی ہے معلوم ہے یہ کیوں کرایا جا رہا ہے لفظ میں قرآن میں بات ساری واضح کر دی ہے دن کی جہرائیوں میں عقیبت پہ وست ہو چکی تھی یہ نہیں سکتا ان کو اس سے آمادہ ہونے چاہتا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُوبَ إِنَّهَ بَقْرَةٌ لَا ظَلُومٌ تَفِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَفْقِلْ عَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا سِيَةَ تَفْقِيَةٌ وہ نہ پور میں جوتا گیا نہ حل میں جوتا گیا سان تو جوتا ہی نہیں جاتا کسی چیز سے ہوں بے دعاو بالکل دیکھیں کس طرح سے وہ پورے ان کے اس محبوب کا مجسمہ سامنے دا کے کھڑا کر دیا قرآن میں اب کوئی راستہ نہیں رہا ساتھ بھاگنا ہوں سوچ رہے ہوں گے کہ اور پیشن کے صاحب اسی چاہر ٹانگیں ہوں گے جہر ٹانگیں ہوں گے کوئی راستہ نہیں قَالُ الْآَنَ جِحْ تَفْقِلِ قَالُ الْآَنَ جِحْ تَفْقِلِ یعنی تہلے بات ٹھکانے کی نہیں ہو رہی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو اب بات کیں ٹھکانے کی فَذَبَ خُمْحَا زَبَہ کرنے ہی پڑا اور لن یہ ہے قرآن کی وَا مَا قَادُو یَ فَضُون بَاد یہ ہے کہ کرنے کو دھی نہیں چاہتا تھا مربیاں پربیاں عزیز آن امان بات لبہ بپر کی نہیں ہے بات کسی خاص دور کے خاص قوم کے سکان کے زبا کرنے کا واقعہ نہیں ہے قرآن تو قیامت تک کے لیے حقائق بیان کرتا ہے ان حقائق کی وضاحت اور الیلسٹریشن کے لیے صرف وہ اس قسم کی تاریخی سہادات کو پیش کرتا ہے بات یہ تین ہزار سال پہلے کی نہیں ہے بات آج کی ہے بات ہمیشہ تک کے رہے گی ہے غلط اقائق جن کی عظمت عقیدت اور احترام انسان کے لا شعور تک کے اندر جا پوچھتا ہے وہ انتظاماً تعلیم تردیم تربیت سے آہستہ آہستہ نکل کرتا ہے یوں ہی زبان سے چند کلمیں دورا لینے سے وہ نہیں نکلا کرتا ہے اس کے لیے خاص تعلیم و تربیت کا پروسس ہوتا ہے عقل و فکر کی روح سے دلائل و برہائین کی روح سے علم و بصیرت کی روح سے ان کی ان کے نقائد ان کے بادل ہونے کی چیزیں ان کا غلط ہونا ان کا خلاف حقیقت ہونا اللہ و برہین بصیرت ایک ایک کر کے نکالا جائے پھر ان کی جگہ جو حقائق ہیں ان کو اسی طریقے سے اسی تعلیم و تربیت کے طریقے سے پھر ان کا اطباق کیا جائے ان کو اس طرح سے دل کی جہرائیوں میں اتارا جائے ایک ایک کر کے یہ کیا جائے اور جب اس طرح سے یہ ہر ان غلطوں سے دلپن خالی ہو جائے پھر یہ سمجھئے کہ اس کے اندر خدا آتا ہے یہ ہے طریق غلط اقائد کو جلو دماغ کے نتال کا تنسی جگہ صحیح اقائد کو وہاں بسانا یہ طریق ہے جس طریق تو آپ کسی سے مطلعان کرتے ہیں کسی غیر مسلم کو بھی نہیں کسی پہلی آیت گزر چکی ہے ان اللہ زینہ آمنوں اس میں آیا ہوا ہے نا کہ خود مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا ہونے والا جو ہے یاد رکھو اس کے لئے بھی یہ طریق آپ کو اسیار کرنا سوگا یہ ایک چیز ہے نہیں کہ ہنگام نہیں وقتی یا تعداشی طور کی اوپر کوئی شخص ہندو تعدہ ہو جائے کوئی مسلمان تعدہ ہو جائے بچہ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے اسے بعد میں کچھ برانا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس طریق پہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے اس گوسالے کی محبت کو نکالا ہے کیا اس کی جگہ ہم نے خدا کو بتایا ہے ان کے دلوں کے اندر تو یہ ہے کہ جس جس طرح سے جس جھڑانے میں کوئی پیدا ہو گیا وہ ہی کچھ وہ بن گئے یہ تو ٹھیک ہے جو ہم نام مسلمان رکھتے ہیں اپنا وہ بچہ باد میں آپ کو ہندو تو نہیں کہتا لیکن یہ بھی تو چیزے ایک رسمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا یہ نہیں ہماری فرد سمجھ میں آئے گا لیکن یہ تو فرد سمجھ میں آ جائے گا نا سیہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ انہی اقایت کو دے کے پروان کرتا ہے دنیوں پہیں ہاں پیدا ہونے والا انہی اقایت کو دے کے پروان کرتا ہے بچہ جب پیدا ہوا تھا دونوں گھروں میں وہ نہ شیہ تھا نہ سنین تھا وہ نہ مسلمان تھے جس ماحول میں اس نے تربیت پائی ہے جو باتیں اس کے کان میں شروع سے پڑھنی شروع ہوئی ہیں تو وہی چیز ہے جو عقائد بنتے چلے گا اور پھر رفتہ رفتہ وہ جب فیق پلوبے ہم العنگل جن کی گہرائیوں میں اتر گئے وہاں وہ چیز جتی مسلمات من گئے اب پھر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم نے کھڑے ہو کے سوچا نہیں ہے کہ جسے ہم مسلمہ مان رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا افتا نہیں ہے یہ تو زندگی بھر کا پروسس ہے یہ تو اس طرح سے وہ کہن بنتی ہے ورنہ کیسیت یہی رہ جاتی ہے کہ ان کو مصر سے نکال بھی لائیے ان کے وہاں بھکوں کو وہاں چھوڑ بھی آئیے مندر وہاں رہ گئے یہ سارے ادھر آ گئے یہ مسلمان بھی ہو گئے ویسے تو یہ اپنے ہاں جب مصر میں بھی رہتے تھے تو انہوں نے اپنے ہاں وہ اپنیوں کا مذہب نہیں انہوں نے قبول کیا تھا بنی اسرائیل نے جس طرح سے ہم ہندوستان میں رہے تو ہم نے ہندو مذہب اختیار نہیں کیا تھا لیکن جتنے ان کے ہاں کی یہ ساری اقائد رسومات یہ تمام چیزیں جن کے اندر انہوں نے رکھتی ہوئی چیزیں اسی طرح سے ان کے اوپر یہ کاربان سے حضرت نوسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اس ملک سے نکال لائے توہیر کا سبق دیا یعنی مسلمان کیا یوں کہہ لیے آزاد فضا کے اندر آ گئے وہاں کی معقومی بھی نہیں ہے پاکستان بھی بن گیا توہی چیز وہاں کی باقی نہیں رہی لیکن وہ جو دل کی گہرائیوں میں بھوٹ لے کے آئے ہوئے تھے وہ ویسے کہ ویسے موجود نہیں تھا بلکہ یہاں تو ان بھوٹکدوں کو اور زیادہ مرفض کیا جاتا ہے اور اور زیادہ ان کو سجایا جا رہا ہے مرور زمانہ سے زمانے کے تقاضوں سے جو گر رہے تھے ان کو نیسلے سے استواز کیا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے دل کی گہرائیوں میں وہ عجل اور جو سالے کی جو محبت اجازبی ہوتی چیز نہیں ہے اس کے نکالنے کا طریقہ سرن یہی تھا کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو تنبھالتے شروع سے ہی ان کے ذہنوں کے اندر غلط فیالات غیر قرآنی متفیدات جتنے پڑے تھے ان کو تعلیم و تربیت سے علم و بطیرت سے فکر و نظر کی روح سے ان کو ایک ایک کر کے نکالتے ان کی جگہ قرآن کی نصبت تعلیم ان کے دلوں میں جاگزی کرتے بھی یہ ہماری نئی نسل جو تھی یہ مسلمان جو تھی یہ پڑانی نسل جو ہے بنی اسرائیل کی یہ وہی ہے جس طرح سے کہ ہم ہندوستان سے آئے ہوئے مسلمان یہاں آجی یہ ہندوستان سے آئے ہوئے نہیں جتنے بھی مسلمان آپ کر رہے ہیں عرض سے دیکھیں یہ جو پہداشی طور پہ مسلمانوں کے گھر میں جنم دے کے مسلمان بنتے ہیں اس کی کیسیت یہ ہے ہم یہاں کے مہتر کے داست لے کے آئے ہیں وہ اپنے ہاں کے مزرگوں کے جو قرآن اسلام کے سے ان کو لے کے چلے آ رہے ہیں اس لیے کہ سہید تعلیم و تربیت کا انتظام ہم نے کبھی کیا ہی نہیں اپنے بچوں ان کے دل سے جب کوئی کسی وقت بھی آپ اس طرح سے گسالہ کو نکالنے جب نکالنا چاہیں گے تو پھر ہزار حجتیں دل میں پیدا ہوں گی وہ نہیں ادھر آئیں گے کیونکہ انہوں نے ادا وزید بصیرت سے نہیں کیا تھا اور یہی وجہ ہے قرآن کریم نے جو کہا کہ یہ جو قوم آئی تھی موسیٰ کے ساتھ قدم قدم کیوں کر وہ بیٹھ جاتی تھی بیکن ان کا دامن پر کر یہ نہیں کریں گے وہ کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ کریں گے یہ کیسیت ہوگی اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ اس قوم کو تم ان جنگلوں میں چھوڑ دو دشت نوردیاں کرنے دو ان کو مرنے دو تباہ ہونے دو لیکن ان کی آنے والی نسل کو سنبھال لے اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کے بعد نئی نسل جب پروان چڑھی اور وہ موسیٰ پر ایمان لائی تو اس قرآنی نسل نے جو قدم قدم کے اوپر یہ کہا تھا کہ ہم نہیں اندر جائیں گے ہم نہیں اس فلسطین کی زمین کو جا کے قبضہ لیں گے تو کہا ہے کہ وہ ایمان لائی اور ایک جھبتے میں جا کے انہوں نے سر سے مقدس کے اوپر قبضہ تعلیم لے اس لیے کہ اس نئی نسل کی تعلیم و ترلیت ہوئی تھی ان سے حالات کتا ہے قرآن نے بات دے کہ ہی عزیز آنے من ان آیات مقدسہ میں کہ وہ ایجل اور وہ گوسالہ جسے یہ قومیں پیدائیسی طور پر مسلمان ہونے والی قومیں جو اپنے دل کی جہرائیوں میں لے کے آتی ہیں قدم قدم کی اوپر وہ دامنکاش ہو جاتی ہے اور پھر نہ یہ کسی ڈان ڈپڑ سے نکل سکتی ہے نہ کفر کے بھچوں سے نکل سکتی ہے نہ منت کے اندر قانون سادی سے نکل سکتی ہے یہ نکل سکتی ہے نئے سرے سے اس قوم کے نوجوانوں کی تعلیم و ترلیت سے یہ خطوط پر کرنے سے نئے سرے سے ان کو مسلمان کرنے سے یہ کہیے پھر وہ ذریعہ تعدہ ہوتی ہے قرآن نے کہا ہے وہ بھپر کے بھپرے ہوئے تعلاب کی طرح عمرتی ہے وہ سر کے مسلمان ہوتے ہیں یہ ہے چیز جو قرآن کریم نے اس واقعہ سے ہمارے سامنے قرآن لائے تعلیم واقعہ تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو کسی سسائیٹی میں اجتماعی نظام کی اندر اپنے اوپر عائد کر لی جائیں ان کی تابندی بھی نہایت ضروری ہے یہ کہہ کے ان سے نہ کن اراغ برتو کہ بات تو بڑی چوٹی سی ہے اللہ کی آدائیں کے گزر جائے بائیں کے گزر جائے میں کہا ہے کہ قانون کا احترام جو ہے وہ ان کیوں سے پیدا ہوتا ہے اگر یہ جذبہ دل میں سے مٹ گیا ہے تو پھر بڑے بڑے قانون کی بھی تن احتیاط میرے برتوں کے سر سے کی افیار کر لوگے قانون کے اندر سے قانون کا احترام اٹھ جائے گا دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ جس قانون کو تم نے صحیح مانوں کے اندر ممن بنانا ہے اس کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اس طرح انتظام کرو کہ غلط اقائد اور محتفیدات اور نظریات جو ہے علم و شکر و بصیرت کی روشنی سے ان کے اندر سے نکلتے چلے جائیں اور صحیح کے اعتقادات اور صحیح نظریات ان کے اندر جاگلزی سے چلے جائیں دوسری چیز قرآن میں اسی واقعہ سے اور بتا بات پہلے یہ کہیں تھی کہ ایک بقرہ جسے بیل کہا جائے گا سان کہا جائے گا اسے زبا کر دو بات صاف تھی اب انہوں نے اتنے سپرید کرنی شروع تھی یعنی جو تفاصیل نہیں تھی گئی تھی وہ تفاصیل متعین کرنی شروع کرتی اب وہ پوچھتے چڑے جاتے ہیں اس کا جواب دینا ہوتا ہے آپ نے دیشا کہ ایک چیز جو تہلے کتنی آسان تھی کہ گائے زبا کر دو بہت آسان تھا کوئی گائے بھی یہ زبا کر دیں یہ حکم کی تعمیر ہو گئی لیکن جب آپ خود پوریڈ کر کے اس کی جزیات مکہین کرنا شروع کریں تو ایسا ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ جو آسانی تھی آپ وہ کس قدر سمٹی ہوئی مشکل کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئے اب یہی جو شریعت ہی آپ کے ہاں کی آسان وہ آپ کتنی مشکل بناتے کرے جا رہے ہیں آپ نے ان جزیات کے قائم کی ان تفصیلات کو خود متعین کرنے سے آسان دنی جو ہے وہ اس قدر ایک مشکل اور گرانگیر چیز ہو جاتی ہے بوجن چیز ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے ان خدود کو یہ چک بنا دیتے ہو قرآن کریم نے اسی سلسلے کے اندر آپ نے یہاں یہ بات کہی بڑی عزیز کی اور یہ بڑا اہم لکتہ ہے دن کے اندر اس کی زانے من کہا یہ پانچ بٹا ایک سو ایک یا ایوہ اللہ دینہ آمن ہوں لَا تَسْأَلُوا أَنْ أَسْيَاءَ إِنْ تُبْدَنَكُنْ تُسُوْكِنْ وَإِنْ تَسْأَلُوا أَنْهَا هِينَ يُنَزْلُ الْقُرْآنُ تُبْدَنَكُنْ اَفَاللَّهُ أَنْهَا وَاللَّهُ بَقُورٌ حَلِيمٌ قَدْ فَعَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُنْ ثُمَّا أَسْلَهُ بِهَا قَافِرِينَ ایک سو ایک بڑی اہم آیا آئے مسلمانوں جن باتوں کی تقصیلات و جذریات جو ہیں خود قرآن میں نہ دیں زہیرِ متعین نہ کیوں خامخواہ فرید کر کے ان کو نہ پوچھا کر اب جو تم پوچھو گے تو اُسْتا جواب دینا ہوگا اب جواب دیا جائے گا تو وہ جذریات جو ہیں جن کو دانستہ چھوڑا تھا تو ان کو متعین نہ کیا جائے اس لیے کہ اصول تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے وہ ممکنن عمل ہوتے ہیں اصول سے عمل کیا جا سکتا ہے وہ غیر متبدل ہوتا ہے اصول سے جس طریقے سے عمل کیا جائے وہ ہنگامی ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے وہ زمان و نقام کے اندر مکہید ہوتا ہے زمانے کے تقاضی حالات کے بدل میں سے وہ ترمیقے کار وہ جذریات وہ تفاصل وہ دیٹیل وہ پروسیڈر اس میں ترمیقیاں لانی مفاجد ہوتی ہیں ضروری ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ کسی وقت کی متین سردہ ان تفاصل کو بھی اصولوں کی طرح غیر متبدل بنا دیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاؤں بڑھ جائے گا جوٹا چھوٹا ہو جائے اور اگر یہ فیصلہ ہو کہ نہیں ساتھ ساری عمر پہننا اسی ہی ہے آپ دیکھیں ہیں مکہ مشکلات کادہ ہوئی اس کے بعد آئیستہ آئیستہ اگر تو وہی منٹیلٹی ہے کہ صاحب سوچنا کسی وقت نہیں کچھ کرنا پاؤں کو کاتھتا ہے کاتے باندھے رکھو اس کے اندر سین یہی ہے وہ تو کچھ ہے کر دے لیکن جو کھڑا ہو کہ سوچنا شروع کرے کہ صاحب اسے تو پاؤں کے مابطن نہ چاہیے اور اسے کہا جائے کہ نہیں ساتھ فرض ہے یہی کچھ کرنا عظیب تیر قرآن نے کہا سنیے قرآن کیا کرنا کہا کہا ہے مسلمانوں یہ نتیہ کرو کہ جن جذبیات کو ہم نے متین نہیں کیا ان کے متعلق حوالات کر 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 خود ہی متین کرانا کیا کر دو یہ چیز اگر ہوئی تو کسی وقت آگے جا کر یہی چیز گراندھتر ہے کہ تم پر کہا یہ روش اختیار کی تھی تم سے پہلے تمہیں بنیسائیل اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ ہے جو قرآن بتاتا ہے کہا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو اصلے دین تھا وہ جو اصول تھا وہ تو ہر دمانے میں ممکن عمل تھا اس سے تو عمل کیا جا سکتا تھا اس کے خلاف اطراب ہو نہیں سکتا تھا یہ جذبیات کچھ عرصے کے بعد جا کے یہ بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیکھتی کہا یہ کہ یہ دین ہے تو دین ہی نہیں ہو سکتی کہا ہوا پھر یہ کہ جذبیات کو ناممکن پانے کے بعد اس قوم نے کہا کے ساتھ یہ دین اس قابل ہی نہیں کہ اس کی عمل ہو جائے وہ دین سے ہی تابہ ہو جائے بڑی عظیم کیا گیا آج جو آپ کے ہاں یہ نئی نسل آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ دین سے بردشتہ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی کس چیز سے بردشتہ ہو رہی ہے یہ اُس دیوچھے کو اتار کے تھنک رہی ہے دین کے پانے سکھ نہیں آ رہا یہ وہ جو پروسیزنل چیزیں وہ جو اور تفاصیل تھی جنہیں ایک ہی وقت تک کے لئے رکھا گیا تھا اگلے وقت وہ چلنے ہی نہیں تھی ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر پابندی کرنی ضروری ہے یہ دین ہے اب وہ پابندی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی ناممکن ہے اگر وہ اس پابندی کو کہہ دیا جاتا کہ وقتی تھی وہ چھوڑ دو تو وہ حصول سے منحرط نہیں ہوتا بھولو ان کو مجمور کیا جاتا ہے کہ ان تمام پابندیوں کے ساتھ تمہیں مزمان رہنا ہوگا تو جب وہ بھیجتے ہیں کہ اس میں عمل نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں کہ ساتھ سلام آپ کے آکے دین کو رکھ دیا اپنے ہاتھ تو امہ افنہ بہا سافرین ان جوزیات کی پابندیوں کی اوپر جو تم نے صدد برتی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اصل دین سے منحرط ہوگئے یہ ہے چیز جو قرآن کہا گیا وہاں یہ نہ کرنا سہی یہ نہ بنا دی نہ دین خود پوچھ پوچھ کے ساتھ متین کر یعنی آپ کے ہاں تو اب اگر نتواق کی جگہ کتھ برش کہ دیا جائے تو یہ بھی خلاص شریعت ہو جائے نتواق کی لمبائی اگر ایک بلیس اور ایک اس پر کم رہ جائے تو وہ بھی خلاص شریعت ہو جاتا آپ کے ہاں کی پتلون اگر آپ کے تخنے پر آجاتی ہے تو یہ بھی خلاص شریعت ہو جاتا ہے دیکھیں ان چیزوں کے کیا نہیں دین کے اصول سے جو غیر متبدل ہیں یہ میرا تجربہ ہے عزیز آن امان زاد کی یہ ہی جو آپ کے ہاں اس طرح سے مذہب جزیدہ نوجوان پھرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے ہاں کا مقدس طبقہ اس کی کسانی کے جکر سے نکھے بند سے دین میں بھاگ آجاتی ہیں آنکھیں سوخ ہو جاتی ہیں لکھ بھونتا ہے توفر کے فتوے آج کرتے ہیں ان کی طرح سے مایوس ہو جاتی ہیں یہ اس سرکش ہوئے نوجوان میرے پاس آتے ہیں میں انہیں دین کے اصول سمجھاتا ہوں بصیرت کی روشنی میں باور کی جیئے آج تک ایک بھی ایسا کیس میرا نہیں آیا جنہوں نے سر تصمیم نہ خندر دیا اس سے ساتھ عزیز آنے من مذاق ہو رہا ہے عام سطح سے زرا بلان جنیت کے انسانوں کی یہ تیسیت کے غالب کا شہر آج بھی اسی طرح سے تر تازہ جائے سو سال پیش سکتا خدا عظیم جلیل علی مسلم بطیر کا یہ آخری شاہکار کیا اس کی اصول ایسے ہوں گے کہ یہ تیرہ سال سال کی ایسے پرانے ہو جائیں کہ اب یہ تازو عمل بھی نہ رہ سمجھ نہ بھی نہ آس اس کو سمجھ اور سوٹ اور علم و بسی جاننے والا ان کو مربوط قرار دے جائے ماد اللہ کس کے مطلب یہ بات چاہ رہے ہو عرصو کے بنائے ہو جاجد کے جتنے قوانین ہیں وہ تو آج تک آج کے ہاں بھی اسی طرح چلے آئے خدا عظیم کے مدی یہ نامنکن عمل رہ جائیں نامنکن ہے یہ ہوا یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا یہ نہ کر لینا ان عصول کے اوپر عمل خیرہ ہونی جو شریف تار کو جو 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 ایک وقت کے لیے تُم نے متین کی تو ان کو بھی عبدی طور کی اوپر سن غیر متبدل قرار دے دو وہ چل سکنے کے قابل دہی ہوگی بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا بجائے اس سے یہ بات میں جو تم نے وضع کی ہوئی تفصیلات ہیں ان کو چھوڑ کے اصل دین پر آئیں تم دونوں میں فرق نہیں کر ہوگی اس کے اوپر وہ چل نہیں سکیں گے ساس بہو بہات آفرین وہ اصل دین پہ چھوڑ دیں گے عزیز آن امان اور فرمایا کہ قرآن یہ جو اس قسم کی بدا ہر داستان بیان کرتا ہے یہ جو اقوام اس خون تر گذشن بیان کرتا عبدی ہیں غیر متبتل ہیں آج بھی اسی طرح سے زندہ اور بائندہ ہیں جیسے اس دور کے اندر لیکن ہم ہیں کہ ان چیزوں کو بھی ہم افسانے کی طرح پر کے آگے گزر جاتے ہیں تو ہم سبق نہیں لے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم بھی تو اس سطح کے اوپر آتے کے ہوئے جس سطح کے اوپر یہ کون ہی ہم نے بھی ان کو وزب بنا دیا ہوا ہے مذہ ہے یہ چیز بی ان کو تو گن کر دیا جائے اور یہ جو اس کے لئے ہم نے خود تفاصیل متیم کی تھی ان کو این دین بنا دیا جائے یہ مذہ ہو جا چاہتے آپ ان چیزوں کے اوپر ان ان زواہر بنا رکھے ہیں ان کے اوپر آپ پورے اترائیے وزہ تکتہ سکل اور سواہر جس چاہیے ساتھ ان کے افدار کے مطابق ان کی میرمن کے مطابق وہ کس کر دی دی اور آپ دیکھ کس قدر آپ مطب کس قدر مطب پرہیز دار نیک بفتی سکھ جنے جا رہے ہیں تو ان دیکھ گا کہ اس کے بعد مینے کی اندر کیا ہے سیرت و کردار کیا نماز پرہیز دار ان کیلوں کا نام ہے ان کے اسم کسی کے سامنے نہیں اور اگر یہ چیزیں کسی میں نہیں کس میں اگر کسی کے فرق دار اور بھی مذہب میں آکے کس اور ہو جائیں یہ جو زیاد یہ تفاتید عزیز آن امان جو کسی زمانے کے انسانی کی ست ترہا کرنا ہے ہمیشہ تک کے لیے نہ چل سکتی ہے نہ کل 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 اگر آپ اس کو دین بنائیں گے کہ اس کے چھوڑنے سے تم آگ آپ کی کل رہی ہے اندر دھوائی دے رہی ہے ایک جنریشن اور آگے آنے بھی دی دی پاس بہو بے آگ آگ رہی اس مبادے سے یوں توڑ کے الگ ہو جائیں گے تنبھال دو اس آنے والی نسل کو بتاؤ انہیں کہ دین کے حصول جو قرآن کی اندر ہے یہ ہے غیر متبدل اور اس کے متعلق ہم آج بھی دعوے سے سکتے ہیں تو انہیں بصیرت کو سرم بیار بنا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں آج بھی نہ صرف یہ ممکن عمل ہیں بلکہ بہترین تعلیم آج بھی ساری دنیا میں یہ ہوتا کی ہے نظام حیث تعلیم جتنی چیزیں آپ نے خود وضع تر کے ان کا نام تم نے غیر متبدل شریعت قرار دیا ہوا ہے وہ زمانے کے تقاظ وں کے ساتھ نہیں بہتی خود بیادرانے جو قرآن سرمیم میں یہ چیز ہے ہم آج سورہ بخرہ کی آئیس تکتر ساتھ آگائے بہتر آئیس ہم آگے لیں گے وہاں سے تیرے ایک بہت خور کی بچری ہو جائے گی رب بنا تفا بل منہ انہ کا انتر سمیل حلیم موسیقی موسیقا موسیقا